اسلام علیکم ویلکم ڈوپی اکمائی چینل کیسے ہیں ہم سب الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹاک اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو ہر قسم میں بیماری ہر قسم کے پریشانی سے محفوظ رکھے اور بے شمار خوشیوں سے نوازیں آمین سمم آمین تو آج کے بلوگ میں سٹارٹ کر رہی تھے اپنے نیوگ کیسے تو میں نے کہا کافی دن ہو گیا ون ویگ کے بعد چلے میں اپنا بلوگ ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں بس سیٹنگ کرنے میں شوپنگ کرنے میں گھر کی تیاری میں بس جیسے گزر جاتا ہے تو میرا یہ بس ایک دفعہ شیفٹ ہو جائے انشاءاللہ پھر ریگولر ویڈیو اپلوڈ کیا کروں گے تو خیر ہم یہاں پہ نیوگر میں آئے تھا میں نے کہا چلو آپ نے اپنے نیوگر کا ٹور کروا دوں کتنا کام ہو چکا ہے تو خیر یہ میرا ڈرائنگ روم ہے یہاں پہ نیش وغیرہ بھی تیار ہو چکی ہے کلر وغیرہ ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہنے چاہیے فرش بھی بن گیا اس کا ٹائل بھی لگ گیا کیونکہ صرف سائیڈوں پر ٹائل رہ گیا اور اس کی چھت جو ہے نا اوپر سیلنگ وغیرہ اس میں کلر رہ گیا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیاری لگی تیاری زبردس یہ گریس آرے اچھا یہ نا ہماری ٹائل ہم نے درمیان میں اس لئے لگا یہ بلیک ایک تو ہماری نا ٹائل کم پڑ گئی تھی اور یہ یہاں سے ملتی نہیں ہے جو وائٹ ویلی ہے یہ ہم نے نا شپیشل گوجرہ مالا سے مگوائی تلوہور سے یہ گوجرہ مالا سے ملتی ہے تو خیر یہاں پہ نا تھوڑی سے کم پڑ گئی تو ہمارے پر ستنا ٹائم نہیں تھا کہ ہم لینے جا سکتے ہیں تو اس لئے ہم نے نا یعنی کہ تھوڑا سی سمینا ڈیزائن کروا دیا جو اوپر چھت کا ڈیزائن تھا اس کا ملتا ہے نا تھوڑا سی سمینا کروا دیا یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو چھت کی ڈیزائن ہے سیم اسی ڈیزائن پر ہم نیچے ٹائل کروا دیا لیکن یہ پہلے اچھی نہیں لگی تھی ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی تھی خیر اس کے بعد یہ نشے ہماری باہر جو حال کی نشے ہے وہ ماشاءاللہ تیار ہو چکی ہے اس میں گولڈ اور وائٹ کا جو ہے کنٹراسٹ کروایا ہے اور ہلکا سا اس کا مطلب ٹیچ دیا ہے گولڈ کا سا سیلور ہے تھوڑا سا تو یہاں پہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ ابھی لائٹیم وگرہ نہیں کروایا ابھی اس کی ویرنگ ہو چکی ہے صرف اس میں لائٹیم وگرہ لگنے والے لگنے والے گئے ہولڈر وگرہ تو یہ خیر وہ لوگ میں نے بنایا تھا چار پانچ دل پہلے کہ اب تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ پورا گھر جو کمپلیٹ ہو چکے انشاءاللہ جو میں وہاں پہ جاؤں گی تو میں آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گی تو بس یہ میں نے نا ویڈیو بنائی تھی تو میں نے کہا جو ہے نا میرے پاس میں آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں ساتھ خیر یہاں پہ یہ نشے ماشاءاللہ تیار ہو اس کے بہت پیارے لگتے ہیں ابھی اس کے اندر نا اچھا یہ جو درمیان میں بڑی بڑی نشے اس کے اندر بھی وال پیپر لگانا ہے اس میں وال پیپر بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ہم نا کوئی بھی ڈیکوریشن کروا سکتے ہیں آپ تو گلاسک وغیرہ آرہے ہیں تو وہ بھی ہمیں اس میں لگوا سکتے ہیں خیر یہاں پہ یہ ہماری سیلنگ آبا ہو چکی ہے کلر ہو چکا ہے اور یہ اتنا مشکل تھا اتنا ٹائم ہی اس پہ لگا نا یقین ہمارے وہ انہوں نے پینسل والا کیا ایک تو ہوتا ہے دوسرا تو وہ اس میں نیٹرنس نہیں اتنی آتے لیے لیکن بہت مشکل ہوتا ہے یہ انہوں نے ایسی جیسے کڑھائی والا کام ہو تو بہت ٹائم لگا تو یہ ماشاء اللہ ہمارا کچھن ہے تو کچھن بھی یہاں پہ شلف وغیرہ لگا دی ٹائر وغیرہ لگ چکے صرف کچھن کا کام سٹارٹ ہونے والا اور ماشاء اللہ کسما وغیرہ سب کچھ آ گیا ہے اور یہ ویڈیو میری آپ چار پانے دن پہلے کی لیکن الحمدللہ اب جو ہے نا کمپلیٹ ہو چکا ہے کچھن بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے سب کچھ کمپلیٹ ہو چکا ہے صرف میرا بنانے کا ٹائم نہیں یہ ہمارا بڑے والا روم ہے تو یہاں پہ ٹائر وغیرہ ہم نے یہ محرون کلر کے لگایا ہے دیزائننگ والی آلکس اس میں دو تین کلر کے لگایا ہے تو یہ بھی ماشاء اللہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ایک ہندیرہ اس لئے آ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ بھی لائٹ وغیرہ لگوانے والی ہے لائٹنگ وغیرہ لگنے والی ہیں تو خیر یہ ہمارے سامنے ہے وہ علماری ہے اور علماری میں ابھی کام شام ہونے والا یہاں پہ تو نہیں ہوا ہے لیکن اب جو میں نئو بلوگ بناوں گی انشاءاللہ آپ کو ضرور دکھاؤں گی وہاں پہ کمپلیٹ ہو چکے اور ماشاء اللہ ٹائر بھی بہت پیاری لگ رہی تھی اور اس کی جو چھت وغیرہ وہ بھی ساری ہو چکی ہے اور بھئی اس کے نا سائیڈ پہ ایک دوار جو سامنے والی دوارہ جہاں پہ ہم نے بیٹ وغیرہ لگانا تو یہ وہاں پہ بس ایک اس پہ دوار پہ ہم نے باہر پہ لگوانے وہ بھی ہم نے بلا لیا ان کو تو خیر اللہ خیرہ بس بہت زلد جو ہے ہم انشاءاللہ انشاءاللہ شیفٹ ہو جائیں گے ہم جتنی کوشش کرتے ہیں کہ ان مانے کام بڑھتا ہی جاتا ہے بڑھتا ہے بہت بہت مشکل ہوتا ہے اور کتنی دیر سے لگ جائے ہوئے اور اب جا کے نا الحمدلہ جو نا کافی حد تک کمپلیٹ ہوئے ابھی بھی چار پانچ چار پانچ کامنا ایک ساتھ ہو رہے ہیں ٹائل ویڈ ایک ساتھ لگریہ کلر وغیرہ اور اس کے علاوہ کیچنل علماری کا کام اور اس کے علاوہ کیا اس کہتے ہیں علمونیم اور لیزر کٹنگ یہ سارے ایک ساتھ کامنا سب کو لگائے ہوئے اب ظاہر سے ایک کام کو ویٹ کرتے ہیں تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے خیر یہاں پہ ہمارے واشروم بھی کمپلیٹ ہو جی چکا ہے ایک واشروم اور چار جو ہے ابھی رہتے ہیں ان کے مسئلے صرف ٹائل لگنے والی رہ گئے باقی ان کا بسمان وغیرہ سب کو چھا چکے ہیں خیر آسا آسا ہو جگہ اور یہ ہمارے دو روم میں ہم نے ایک جیسی ٹائل لگائی اور یہ ہمارے حال حال کی ٹائل ہے یہ تھوڑے سے ہم نے ڈیفرنٹ کروا دی ہے ڈیفرنٹ اس لئے کروایا اگر وائٹ ہے ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں یہ زیادہ وائٹ وائٹ مجھے نہیں اچھا لگتا ہے کہ مطلب ایک صرف روم ہمارا جو ہے نا وائٹ ہو گیا وائٹ اور اس میں ہلکا سا وہ درمیان میں لگایا ہے پلیک کلر تو ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا تھا اور تو اس کے علاوہ جو نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا اس کے لئے کہتنی ہے کہ گھر پر اس کمپلیٹ ہوئی ہوئی چکا ہے بس تھوڑے بہت رہ گیا اور انشاءاللہ اب انشاءاللہ فنیچر وغیرہ تیار ہو اور فنیچر وغیرہ تیار ہو کہ جیسے ہم لوگ یہاں پہ کام شم کروا لیتے ہیں اس کا کلیر ہو جائے گا نا ہماری کا اور کچن کا تو اور اس کے علاوہ جو ہے نا نیشوں میں وال پیپر لگ رہے ہیں ایک دو بس وہ لگ واقعی انشاءاللہ بھی تیاری ہو جائے اپنا شیفٹ ہونے کی تو خیر یہ تھی میری آج کی ویڈیو آپ لوگ پسند لائک شیئر اور سسکرائب ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویلوگ اپنا اپنے گروہ لگ رکھیں گے خیال اور ماشاءاللہ موسم بھی بہت مزے کا تھا آج بہت مزے کا اور میں کچھا تھوڑا سوپر کن میں ویلوگ میں نہ آلاؤ